اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرنڈ اینڈ پاک افیرز ہب آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی لیاقت علیہان وزٹ امریکہ انسٹیڈ آف رشیہ یعنی پاکستان بننے کے بعد لیاقت علیہان نے روس کے وجہ امریکہ کا دورہ کیوں کیا اٹ واز اگوڈ اور بیڈ ڈیسیجن ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیوں قیام پاکستان کے بعد ہماری احمیت بڑھ گئی جس وقت دنیا میں دوسری جنگ ازیم کے خاتمے کے بعد روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے دنیا پر سر جنگ کے سائے چھائی ہوئے تھے غلام محمد اور دوسرے بیورکریٹ کیوں روس دورے کی مخالفت کر رہے تھے دنیا ملٹی پولر سے یونی پولر میں تبدیل ہو گئی تھی امریکہ جو دوسری جنگ ازیم کا فاتح تھا اب دنیا کا واحد سوپر پاور بن چکا تھا اس دوران پاکستان اور بارت نے آزادی حاصل کی سر جنگ دو ممالک کے درمیان نہیں تھی اصل میں یہ لڑائی دو نظاموں کے درمیان تھی دنیا دو معاشی نظاموں میں تقسیم ہو چکی تھی کیپٹلزم اور سوشلزم امریکہ اور اس کے اتحادی کیپٹلزم کے احامی تھے جبکہ سویت یونین اور اس کے اتحادی سوشلزم اور کمیونزم کے احامی تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکان پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکے تو چھلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف پرائم منسٹر لیاغ تریحان وزیٹ ٹو امریکہ وائے وزیٹ ٹو ماسکو نارٹ میٹی ریلائزڈ لیاغ تریحان دور روس کو پاکستان میں ایکسپٹ کیا گیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا جون انیس سو انچاس سے لے کر اکتوبر انیس سو اکاون تک اس کو میٹی ریلائزڈ نہیں کیا گیا اس دوران امریکہ کا ایک کامیاب دورہ ہوا تو اگر روس کا دورہ بھی ہوتا تو ریجنل پاورز کے ساتھ ہماری خرجہ پالیسی بیلنس ہوتی جوزف سٹالن کے دعوت میں راجہ غزنفر لیہان کا اہم قلیدی کردار تھا لیکن پاکستان نے روس کے بجائے مای انیس سو پچاس میں امریکہ کا دورہ کیا اگرچہ ہمیں امریکہ دورے سے فوج امداد حاصل ہوئی کیونکہ ہم اپنی مشرقی بارڈر سے مسلسل خطرہ تھا امریکہ دورے کے بعد ہماری بری فضائی اور نیوی اپگریڈ ہوئی اب ہم چلتے ہیں دورے کے بیگرونڈ کی طرف بیگرونڈ آف انوائٹیشن فرام سٹالن کہانی کچھ یو ہے کہ راجہ غزنفر لیہان ایران میں پاکستان کے سفیر تھے غزنفر لیہان کے رشن ڈیپلومیٹس کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات تھے ایک ڈنر کے دوران لیغت لیہان نے روس دورے کرنے کی خواہش کی اب غزنفر لیہان اور روس میں پاکستانی سفیر علی الوی کی کوششوں سے دو جون انیس سونچاس کو سابقہ سویٹ یونین سے دورے کی دعوت ملی اسے پانچ دن بعد ایکسپٹ کیا گیا آفیشل فارمل انوائٹیشن ڈیڑ چار جون انیس سونچاس کو جوزب سٹارن کا دستخط شدہ دعوت نامہ تہران میں پاکستان ایم بی سی کو موصول ہوا آٹھ جون انیس سونچاس کو پاکستان میں انونس ہوا کہ لیغت لیہان اور اس کی بیگم رانہ لیغت لیہان بہت جل ماسکو کا دورہ کرے گی ٹیلیگراف میگزین نے تو یہاں تک لکھا کہ کامنویل کا پہلا ہیڈ آف گورنمنٹ روس کا دورہ کر رہا ہے ماسکو اس دورے کے شدید خواہش رکھتے تھے انہوں نے یہاں تک اشارہ دیا کہ اگر کسی وجہ سے دورہ لیڈ ہو تو پھر دسمبر میں وزیراعظم لیغت لیہان جوزب سٹارن کی ستر وی برڈے سیلیبریشن میں شرکت کرے اب ہم کچھ راجہ غزنفر لیہان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں راجہ غزنفر لیہان بروکرز فار آفر مصر لیغت لیہان کے مصر دورے کے دوران امریکی صدر ٹرومن کی جانب سے بارتی وزیراعظم جواہر لا نہرو کو دورے کی دعوت ملی لیغت لیہان کو اس دعوت نامے سے سخت صدمہ پہنچا دارالحکومت کراچی کو بھی نہرو کی دعوت نامے پر دچکہ لگا اس موقع پر لیغت لیہان کے ریمارکس کچھ اس طرح تھے پاکستان کنناٹ افورڈ تو ویٹ شی مست ٹیک ہر فرنڈز ویر شی فائنڈ دیم یعنی ہم سپرد تنہائی کو افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں نئی دوست چاہیے چاہے جہ سے بھی ملے اور لیغت لیہان نے روس دورے کے لیے اپنے دیرینہ دوست غزنفر لیہان سے دلی خواہش کا اظہار کیا غزنفر لیہان ایک ذہین سفاردکار تھے اس نے اور تہران میں اس کے چار ساتھیوں سید ارتزا حسین سید حسن زہیر شاہد امین اور اشفاق حسین رزوی نے اس سارے صورتحال میں اہم اور قلید کردار ادا کیا غزنفر علی نے انیس سو پچپن میں انڈیا پاکستان کرکٹ ڈیپلومیسی کا آغاز کیا اور بغیر فارمل ویزا کے بارتی کرکٹ ٹیم سے لاہور میں ٹیسٹ میچ کرانے کو ممکن بنایا انڈین ریکشن آن انوائٹیشن انڈین گورنمنٹ اور بیرکریسی کو سٹالن کی جانب سے لیغت لحان کو ماسکو دعوت شدید انکانفٹیبل محسوس ہوئی اسے انڈیا کیلئے ایک سیڈ بے قرار دیا گیا ایکسٹرنل افیر کے سیٹری جنرل گریجا شنکر باجپائی نے دلی میں بریٹش ہائی کمیشن کو انہل پاس میں لکا رشیہ بایر ٹیسٹان ایس دلی دنی موسیم نیشن میٹ ستائب فر ایو سویت الانمیم آف مسلم اور عرب آف موسیم سپسیفکیلی باجپائی بایر پی اینشیز انڈین لیاقت ویڈرائی آفغان قریب پر ایسیل آفغان 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 یعنی رشیہ پاکستان کو لیڈنگ مسلم سٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے اور روس عرب اور دوسرے مسلم ممالک کے علاوہ ایک دوسرے اتحاد کی طرح بڑھ رہے ہیں اور پاکستان افغانستان حکومت کو سویت انویجن سے تریٹن کریں گے اب سب سے اہم سوالی ہے کہ یہ دورہ کیوں ایکزیکیوٹ یا میریٹریلائز نہیں ہوا اس کے بارے میں حقائق بھی ہے اور سپیکولیشن بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیاقتلی ہان کو ہماری بیوریکریٹک پولٹکس نے اجازت نہیں دی کہ یہ دورہ ممکن ہو ہمارے بیوریکریٹ کو ریشیا پر ریزرویشنز دی کیونکہ ان میں اکثر مغربی سیولائزٹ تھے اکثر نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی پاکستان کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے دیتا تاکہ ہم ایک بیلنس فارن پالیسی ایڈاپٹ کرتے غلام محمد جو کہ اس وقت وزیر خزانہ تھے وہ پاکستان میں یویس ریلیشنشپ کے سٹرانگ لابسٹ تھے انہیں نے ماس کو دورے کی شدید مخالبت کی غلام محمد وکٹ کے دونوں جانب قابل قبول تھا اس لئے انہوں نے اپنے سپورٹڈ لابی سے لیاقتلی ہان پر شدید دباؤ بڑھایا اور روس دورے کی شدید مخالبت کی اور لیاقتلی ہان کو کہا کہ گون آر گٹو مطلب اپنے کام سے کام رکھ یا گھر جاؤں غلام محمد کمیونزم کو ایک خطرہ سمجھتے تھے ایک مشہور ریٹر مشتاق احمد اپنی کتاب فارن پالیس یا پاکستان میں لکھتا ہے جس کے الفاظ کچیو ہیں سٹارن انوائیٹیشن دولاقات بھی ان اپنیت اپریا ان مشوہور جانب اجد اپنید یا رسیانتی اگر یا رسیانت دلیقات بھی مجانور سٹارن اندین انشاء حتیر من دولتی بلمسکو متند دلیقات بھی اہتوار دلیقات بھی دلیقات اداریان ورسیانتی دلیقات بھی بہترام ایرام بھی اندین تلیقات بھی بھی بناتید مجھتے ہی نیز ایر لیگو lovers فاتی بنید دلیقات بگشرة پارٹیکلرلی دے یو ایس یعنی سٹالن انویٹیشن پاکستان کے لئے ایک اپرشنوٹی تھی کہ ماسکو کے ساتھ تعلقات بڑھاتے جس سے رشن اٹیچوڈ میں ہمارے لئے دوستی اور نرمی پیدا ہوتی ہم ایشیا میں پہلے ملک ہوتے جس کا اہمیت کو گریٹ پاور سے ریکنیشن ملتی اس دورے کو ایکسپٹ نہ کرنا ایک ڈیپلومیٹک بلندر تھی ریلیجیس اسلامیسٹ اینٹی انڈیا ایلیمنٹ ایک دوسری وجہ جو دورے کی نہ کرنا کی تھی وہ اسلامی گروپ اور اسمیلی میں موجود انٹی انڈیا ایلیمنٹ تھی جس سے لیاغتالی ہان پریشان تھے کیونکہ وہی اسمیلی کے باہر اور اندر سب سے مؤثر اور طاقتور پریشر گروپ تھے لیاغتالی ہان کو سیرپینی کی سپورٹ حاصل تھی بریٹش کنسرنز آن ویزرڈ اختر بلوچ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کراچی میں بریٹش ہائی کمیشنر سر لورنس گرافٹے سمیت نے پاکستان وزیر خرجہ سر زبرالہ ہان کو خبردار کیا کہ دورہ روس کو امریکہ اور برطانوی عوام بدعتمادی کے نظر سے دیکھتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں ماسک کو دورہ نہ کرنے سے ہسٹری میں بہت حقائق اور کہانیاں سامنے آئی پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد دورہ روس کی دعوت ملیں اگر روس جواہلہ نہرو کو دعوت دیتے تو وہ ایک لمحہ بھی زائے کیا بغیر دورہ کرتے انڈین فارن پالیسی کے لئے روس کتنی احمیت کا حامل تھی وہ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے انڈیپنڈنس ڈیر سے ایک دن پہلے بھارت کے پہلے سپیر نہرو کے بہن کو روس بیج دیا گیا جبکہ پاکستان نے روس میں دسمبر انیس سون چاس تک سپارت خانہ بھی کو نہیں کولا تھا بھارت میں انڈین سپیر جو نہرو کی چھوٹی بہن تھی ویجے لکشمی پانڈت وہ اپنی یاداش میں لکھتی ہے کچھ نامعلوم وجوہات کے بنا پر اقتدار منتقلی سے ایک دن پہلے مجھے روس بیج دیا گیا میری خواہش تھی کہ میں انڈیا میں آزادی سیلیبریٹ کرتی لیکن میرے بھائی نہرو کو اندازہ تاکہ روس ہمارے لئے کتنی اہم ہے پاکستان امریکہ پر ایکنامک پولیٹیکل اور سیکیورٹی سپورٹ کے لئے ڈیپنڈنٹ ہوا ہم نے فارن پالیسی اور نیوٹریلٹی کو امریکی فوجی اتحاد سے ختم کیا یو اس دورے نے پاکستان کو روس سے دور کیا روس انویٹیشن نہرو کے دور امریکہ کے لئے کاؤنٹر بیلنس تھا جسے ہم نے غلط پالیسی کی وجہ سے زائع کیا وہی روس وہی روس انیسوے قطر میں پاک بھارت جنگ میں بھارت کے اتحادی تھا جو پاکستان کو دور ٹکڑے کرنے میں پیش پیش تھا جبکہ امریکہ نے ہمیں اس اہم موقع پر نظر انداز کیا اور پاکستان دو لخت ہوا تینکس پار واشنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کشمیر ایشو پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پر ضرور کلک کریں تینکیو اللہ حافظ